ایجپٹ کے پیرامیڈز کو جنہوں نے بھی بنایا تھا آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ان کو کسی بھی کر کے ہمارے ارد کا ایکوریٹ سائز پتا تھا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ پیرامیڈز کی سائز کو کیئرپلی دیکھنا اور سمجھنے پر معلوم پڑتا ہے کہ اس کو بنانے والے چار ہزار پانچ سو سال یا اس سے بھی پہلے ارد کا ایکوریٹ سائز اچھی طرح واقع تھے سوفی تنزیل کے ویڈیوز میں پھر سے خوش آمدی ناظرین ایجپٹ کے پیرامیڈز کے بارے میں ہم زیتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں علجتے جا رہے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجپٹ بے شمار مشٹریز سے برا ہوا ہے جن کو آج تک ایجپٹ لوجسٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں سب سے بڑی مشٹری یہ ہے کہ پیرامیڈز کیسے بنائے گئے تھے اور ان کا اصلی مقصد کیا تھا سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیرامیڈ اینشنٹ ایجپشن فیروز کے ٹومز ہوا کرتے تھے یہ پیرامیڈ ایجپشن کے لیے ایک کینگ سے بڑھ کر خدا کا درجہ رکھتے تھے جن کو پیرامیڈز میں ہی دفنایا جاتا تھا لیکن اصل میں آج تک ایجپٹو لوجسٹز اور اورکولوجسٹز کو پیرامیڈ کے اندر کسی ایک پیرامیڈ کی بھی ممی نہیں ملی بلکہ کسی بھی پیرامیڈ سے آج تک کوئی ممی ملے کا ایوڈنس نہیں ملا ہے ہمارے پاس جس چیز کا ایوڈنس ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ پیرامیڈ 23 لیک لائم سٹونز کے بلوکس کی مدد سے بنایا گیا تھا ایک ایک بلوک قریب ایک ہاتھی کی وزن جتنا باری ہے اس کی بیس تقریباً 13 اکڑ پر فیلی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ 481 فیڈ تک ہے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تین پیرامیڈز کی ایشٹرن اور ویسٹرن والز بلکل سیری نارف پول کی ترک جاتی ہے اتنے بڑی سٹرکچر کو ہزاروں سال پہلے آج تلکے مارڈرن کمپا جتنا ایکوریٹ سے نارف پول کی ڈیریکشن میں سیدھا کھڑا کیا گیا تھا جس میں کوئی بھی دورائی نہیں ہے یہ وہ ثبوت ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیرامیڈز کے بیس کی لیول 0.75 انچز جتنا ایکوریٹ ہے آپ میں سے جو انجینر حضرات ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تین اکڑ جتنا ایلیا کو اتنا ایکوریٹ لیول آج کل کے مارڈرن بلیزرنگ لیولنگ سسٹم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی ایوڈنس ہے کہ پیرامیڈز کی چاروں سائیڈ والز جن کو پہشٹن وزنی سٹون بلکس رکھ کر ایک خاص انگل میں کھڑا کیا گیا تھا ان چاروں کی لمبائی ایکزیکلی دو سو تیس میٹر ہے اگر ان چاروں میں سے کوئی ڈیفرنس ہے وہ دو انچز سے زیادہ نہیں ہے یعنی یہ والز ایک دوسری کے مقابلے میں 99.98% ایکوریٹ ہے بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی جن لوگوں نے بھی گریٹ پیرامیڈ بنایا تھا ان کو ہزاروں سال پہلے بھی ارت کا سائز کا اچھی طرح علم تھا جی ہاں یہ پوائنٹ گور سے سنیے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتے بڑی ہو جاتی ہے اس کا بلکل ہی الٹا گرمیوں میں پایا جاتا ہے جس میں راتے چھوٹی تو دن بڑے ہو جاتے ہیں لیکن سال میں صرف دو دن ایسے ہوتے ہیں جس میں راتے اور دن دونوں ایک جتنا ہی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے 21st مارچ اور دوسرا دن ہوتا ہے 22nd سیتمبر ان دونوں دنوں میں سورج ایکویٹر کے بلکل سینٹر میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس پوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہو بائی دا وی اس مومنٹ کو اس ٹائم کو سولر ایکوناکس بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں ڈیٹو میں 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹی کی رات ہوتی ہے 12 گھنٹی کو اگر ہم سیکنڈز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 43,200 سیکنڈز بنتے ہیں اگر 43,200 کو The Great Pyramid کی ہائٹ سے multiple کیا جائے تو اس کا جواب آتا ہے 6,333 کلومیٹر یہ اتنا ہی لمبائی ہے جتنی ارت کی پولار ریڈیس کی ہے اگر پرسنٹیج میں دیکھا گیا تو پیرامیڈز بنانے والے کی کالکولیشن 99.63% ایکو ریٹ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی کوئی کوئنسڈنس ہے کوئی اتفاق ہے لیکن پیرامیڈز کی پیرمیڈر جو کہ 0.921 کلومیٹر ہے اس کو اگر 43,200 سے ملٹپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹر آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ circumference of ارت یعنی ارت کے پورے ایک گول چکر کے مقابلے میں 99.34% ایکو ریٹ ہے کوئنسڈنس تو صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے لیکن 99% سے بھی زیادہ ایکو ریٹ ریزلٹ وہ بھی دو مرتبہ آنا ہے ہمیں ایک گھری سوچ میں ڈال دیتا ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے جانا کہ 43,200 جس کا تعلق سولر ایکوناکس سے ہے یہ ایک اور جگہ بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے نارملی دیکھنے پر پیرامیڈ کے چار سائیڈز نظر آتے ہیں لیکن اصل میں چار نہیں بلکہ آٹھ سائیڈز ہے جی ہاں یہ آٹھ سائیڈز صرف سولر ایکوناکس والے دن ہی اوپر سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں یہ ڈسکوری پہلی بار 1940 میں ایک بریٹش آئر فورس پائلارٹ نے کی تھی جب وہ پیرامیڈ کے اوپر سے گزر رہا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامیڈ بنانے والے کو عرص کے پولر ریڈیس اور ایکویٹر کے سرکمفینس معلوم پڑا تو آخر کیسی ایجپٹک کے پیرامیڈز ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ تمام فیکٹز جان کر ایکین کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو ساڑھے چار ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا کیا ان کے پاس کوئی جادوی طاقت تھی یا پھر واقعی کئی اور مقلوب نے ان کی مدد کی تھی یا پھر ان کو ایجپشنز نے بنائے ہی ہم ہنگکوک فنگر پرنٹس آب دی گارڈ کے آخر ہیں انہوں نے پیرامیڈ کو آرائین کانسٹلیشن کے تین سٹارز کے ساتھ لنک کرنے کی تھوڑی نہیں تھے اس تھوڑی کے مطابق گیزا پیرامیڈ کی پوزیشن آرائین کانسٹلیشن کے تین سٹارز سے ایگزیکلی میچ کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرائین کانسٹلیشن کے یہ سٹارز پیرامیڈ کے پوزیشن نہ ہی آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی چار ہزار پانچ سو سال پہلے انشنٹ ایجپشن کے دور میں یہ میچ کیا کرتے تھے بلکہ یہ تیرہ ہزار پانچ سو سال پہلے ایگزیکلی پیرامیڈ کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے اس ایسٹرونومیکل ایوڈینشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیرامیڈ 11,400 بی سی میں ان سٹارز سے میچ کر کے بنائے گئے تھے لیکن اس ٹائم انشنٹ ایجپشن سیولیزیشن ہونے کا کوئی بھی ایوڈینشن نہیں ملتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسٹرونومیکل ایوڈینش کمزور ہے تو پھر اس فیزیکل ایوڈینش کے بارے میں کیا خیال ہے گواشٹن انورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر رابورٹ سکوچ کا کہنا ہے کہ گیزا پلیٹو جو آج ایک ڈرائی جگہ ہے یہ فیروز کے ٹائم بھی ایسے ہی ڈرائی ہوتے تھے لیکن لائم سٹون سے بنا 240 فٹ بڑا اس سفنگز پر یہ ایروڈینس صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے یہ ایروڈینس صرف کبھی ہو سکتا ہے جب پانی یہاں سے سپیڈ میں گزرا ہو اس ٹائم کی ایروڈین ہمیں اور بھی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے اگر سفنگز بھی انشنٹ ایجپشنز نے ہی بنایا تھا تو اس کے بعد یہ جگہ آج تک خوشی کی رہی ہے کیا کہی اس دور سے پہلے یہاں پانی تو نہیں تھا ایروڈینس کے پاس اس بات کا ایروڈینس موجود ہے کہ 9700 بی سی میں ہماری دنیا سے آخری آئی سیج ختم ہوئی تھی گلیشرز پگل کر پانی بن گئے اور سمندر کی لیول پانچ سو فیڈ زیادہ بڑھ گئی تھی اس ایونٹ کے دوران اچھا خاصا پانی اس جگہ سے بھی گزرا تھا جہاں یہ سفنگز موجود ہے پیرامیڈز کے ارت کا سائز اور ایکوناکس کے ساتھ کنیکشن ان کا ٹرو نارت کو فیس کرنا لیزر لیولنگ جتنی ایکوریٹ سے اس کی بیس کا لیول ہونا یا مومیز کا ناملنا اور پیرامیڈز کے وال کا 99.98% ایکوریٹ ہونا یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ شاید ان کو ایزیفشنز نے نہیں بلکہ کسی اور سیولیزیشن نے بنایا تھا جو پاسٹ میں کافی ایڈوانس تھے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایزیفشنز کو یہ پیرامیڈز بنا بنا ہی ملے تھی اور انہوں نے اس کو ٹیک آور کر کے اپنے ریلجنز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ایجپٹ میں کافی بلڈنگز پر ہائیرو گلیریفکس پائی گئی جس پر انشنٹ ایجپشنز نے اپنی ہسٹری اور ریلجنز کے بارے میں کافی معلومات حرم کر کے رکھی ہے افسوس اس بات کا ہے ان ہائیرو گلیریفکس میں کئی پیرامیڈز کی کانسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایلنے نے ان پیرامیڈز کو بنایا ہے کیونکہ یہ پاسیبلی نہیں ہے کہ انسانوں نے یہ کیا ہو میری رائے میں ایسی عجیوہ گریب تھوری سینٹیفکلی تھنکنگ کے اخلاب جاتی ہے یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے بس کسی طریقے سے کچھ سولوشن نکالنے کا جب ہمیں سولوشن مل نہیں رہا ہو اب ان سب میں کتنی سچائی ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گا وہ ایسے ویسے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آئے جائے گا امید ہے سوفی تنزیل کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ برپور لائک اور شیئر کرو گے اگر آپ بھی تک آپ نے The Mystery of Titans نہیں دیکھی ہے تو اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولنا ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں